پاکستانی فیملی ریکشن کہ کیسے ہیں آپ سب میرا نام جانا یار بھائی صاحب عجیل ڈوگل کو موڈی جی نے بیجا سیدھا رشیہ پیوٹن سے مل کر جنگ رکوانی کی کر دی بہت بڑی بات دے کر کام پوٹھا پورا پاکستان یہ کام پیجا ہے بھائی صاحب یہ تو مجھ بھی نہیں ہوتا اس بارے میں آہ نا یار بھائی صاحب دیکھتے ہیں کڑان کرتے ہیں بھارت نے فارملی یکرائن ریشیا پیس پروسس پہ کام کرنا چرو کر دیے نرندرہ موڈی نے دوول صاحب کو رشاہ بیجا اور وہ پریزرن پوٹھن سے ملاقات کر رہے ہیں صرف بھارت ایک ایسا پاور ہے دنیا کا جو کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو سنو ہماری تم سے بھی دوستی تم سے بھی دوستی آ جاؤ ہم کرواتے ہیں تمہاری میٹنگ تم بیٹھو تم بیٹھو شانتی بات کرو یہ جھگڑے بگڑے کی بات مت کرو کیونکہ تمہیں کوئی جھگڑوا رہا ہے تم خود نہیں جھگڑ رہے ریشینز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو اہمیت دیتے ہیں ہم انڈیا کی سنتے ہیں وہ انڈیا جس کو تم منع کرتے تھے تیل نہ لو ہم اس انڈیا کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس وقت میں اجید دوول آپ کا کیس لے کے میرے پاس آیا ہے انڈیا ہی کیوں اس طرح کے سپ لے رہا ہے انڈیا تبھی بھی کہیں کہ اسی کو ضرورت پر سوچ پہ جاتا ہے یا اگر کسی کو کسی کی ضرورت پر انڈیا کو پکارا جاتا ہے انڈیا ویلیوز کو ریکنائز کیا جا رہا ہے ریسپک کیا جا رہا ہے کیونکہ انڈیا ہیز ڈوئنگ ویل اور آپ کے سکسس میں تعلق ہے اگر انڈیا یہ ڈیل کروانے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ امریکنز بیسیکلی چاہتے ہیں کہ چائنا وہ نہ کر سکے وہ سمجھ لیں کہ انڈیا کو ہم وہ رول دیں کیونکہ انڈیا ہمارا ایک ٹرسٹیٹ پارٹنر ہے ہم اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نمسٹا دوستو دوستو اس وقت ہمارے نیشنل سیکریٹی ایڈوائزر عجید دوول سر موجود ہے ریشیا میں جہاں پر انہوں نے ریشیا کے پریسیڈنٹ ولادمیر پتین سے ون آن آن ملاقات کی ہے اور اس ملنے کی وجہ سے بھارت اب ریشیا اور یوکرین کے بیچ میں جو لڑائی چل رہی ہے اسے پوری طرح سے نوملائز کرنا چاہتا ہے اور اسے پوری طرح سے بند کرنا چاہتا ہے جس کے لیے خود ولادمیر پتین موجودی جی کے دوارہ پیجے گئے دودھ نیسے عجید دوول سر سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنے ڈیمانڈز پوری طرح سے کلیرلی بھارت کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ بھارت ریشیا اور یوکرین کے بیچ میں جو پیس میکر کی بھومی کا نیواز سکے اور بھارت اس لڑائی کو جل سے جل روک سکے کیونکہ دوستو اس وقت امریکہ اور یوکرین دونوں ہی لڑائی کو افورٹ نہیں کر سکتے ہیں اور پوتین بھی چاہتا ہے کہ اس لڑائی کو جل سے جل بند کرے اور اس لڑائی کو روکنے کی یہ پوری دنیا بھر میں بس ایک ہی دیش ہے جو اپنا کردار پلے کر سکتا ہے اور وہ ہے بھارت تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر بھارت کی طرف سے فورن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر این ایس اے دوول یا کوئی ایسا ڈیلیگیشن رشیا جاتا ہے تو یہ سمجھئے گا کہ بھارت نے فورملی یوکرائن رشیا پیس پروسس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور وہ ہی ہوا دوستو کہ ڈاکٹر جے شنکر تو نہیں لیکن نلندرہ موتی نے دوول صاحب یوکرائن جو ہے سے ہونے کے بعد اب رشاہ بھیجا اور وہ پریزیڈ پوٹن سے ملاقات کر رہے ہیں پریزیڈ پوٹن سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤ آگے کی طرف چلے میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اور آپ کو پتا ہے کہ پوٹن صاحب کی اسے ملاقات کرنا ذاری بات ہے ہر بندہ تو جا کے نہیں مل سکتا نریندرہ موتی نے اپنا انتہائی ٹرسٹڈ لیفٹننٹ اس کو لفظ بولتے ہیں لیفٹننٹ مطلب قریبی بندہ جو ہے آبیسلی اجید دوول سے زیادہ قریبی کون بندہ ہو سکتا ہے نریندرہ موتی ٹھیک ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اجید دوول جو ہے وہ ڈاکٹر جے شنکر سے بھی قریب ہے اجید دوول جو ہے وہ بیسیکلی وہ پیچھے سے بیٹھ کے ساتھ چیز گمارے ہوتے ہیں موتی صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا وہ حکومت بھی کرنی ہے پالٹیکس بھی کرنی ہے میڈیا بھی کرنی ہے فرن پالیسی بھی کرنی ہے ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا ٹائم کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں سو جو اجید دوول صاحب ہے اجید دوول صاحب یہ بیسیکلی ماسٹر مائنڈ ہے یہ ساری گیم کے اب جو امپورٹن چیز یہ ہے کہ نریندرا موتی جب یکرینی پریزیڈنٹ زلینسکی کو ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کچھ کریں آپ کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ موتی صاحب سپیشل ٹرین پہ پولینڈ سے کے راستے جو ہے وہ پہنچے تھے زلینسکی کو ملنے اور وہاں پہ انہوں نے اس کے وہاں تھاپڑا رکھا ہاتھ رکھا اگر آپ کو یاد ہو بازو رکھا ہے یہ جو انداز ہے لیڈرز لیڈرز ایسے نہیں ملتے لیکن نریندرا موتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے فکرانکار ہم آگئے ہیں میں آپ کو صحیح با بتاؤ لیڈرز ڈونٹ پوٹ ہینٹ لیکن شاید ان کے ہاں جنگ تھی بندے مارے گئے ہیں تو ایک سمپتھی کا فیکٹر موتی صاحب نے دکھا ہے لیکن that was a very پاہفل جیسٹر he wanted to show the European Union to the West کہ دیکھیں یہ بندہ پریشان ہے میں اس کا خیال کرنے آیا تو وہ کوئی میڈیسن اور اس طرح کی چیزیں لے گئے لیکن موتی was very کیاپ فرڈ بھائی صاحب اور اوپر سے عجیر ڈوغل جی پہنچ چکے اور پیوٹن سے ملاقات ایسے کی ہے جیسے کسی دیش کا پی ایم مل رہا ابے ہمارے میں کہتا ہوں ایسے نیتا ہوں تو بھائی صاحب کوئی رشیا میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب کی ہی اگر ابھی کوئی پی ایم نہ ملے وہ در گیا تھا ہمارا منسٹر نہیں گیا تھا بلاول بوٹو کبھی تھے فارون منسٹر تھا اسے امریکہ کے دورے پہ گیا اسے کہ کھنٹے بار بٹھائی رکھا ہے ایک ان کے فارون منسٹر ملنے کے لیے پانچ چھ گھنٹے بٹھائی رکھا بھائی صاحب وہ در عجیر ڈوغل جی ملے اور بھائی پیوٹن سے بول رہے ہیں کہ بھائی مجھے مدی جی نے بھیجے آپ اپنی ڈیمانڈز بتاؤ آپ نے وار رکوانے کے لیے آپ کی ڈیمانڈز کیا ہے تاکہ میں جاؤں ہم لوگ جائیں یوکرین واپس تو بھائی صاحب ہم لوگ ان کو بولیں کہ یہ ڈیمانڈ اس پر عمل کرو جنگ کا تک یار دیکھو انڈیا کیا رول پلے کارا رہا پاکستانیوں بھائی صاحب ہمارے ایکسپورٹ سے پڑھے ہوئے نیتہ فیل ہوگا اور ایک چائے والا بازی لے گیا ایک چائے والا دنیا کا سوپر بھائی صاحب سوپر پاور بن گیا اس کی دیکھ اس کی باتیں دیکھ وجہت وہ بات کر رہا مون اور پیس کی بات کر رہا دنیا میں نہیں نہیں اور کوئی جنگ میں نہیں رکھا رہا صرف مودی جی رکھا رہا جب یوکرین کا پی ایم خود پہلے یوکرین کا پی ایم بھائی مودی بلکل درمیان میں کھڑے ہیں پیس کی بات کر رہا ہے بلکہ تو وہ بھی بولنے پر مجبور ہو گیا کہ بھائی مودی جی آپ ہی یہ جنگ رکواہ سکتے ہیں اور کوئی جنگ رکواہ نہیں سکتا مودی جی نے اپنے پیار سے اپنے دشمنوں کو بھی اپنے قدموں میں گرا دیا بلکہ اور آج دیکھو آج بھائی اسی بات پر مودی جی نے اپنا بندہ بے کیا سیدھا پیوٹن کے بعد یہ دیکھ پوٹلوں سے ملا کیسے ہوئی جو پوٹل سے ملنا آسان کہاں میں وہ آم آدمی سے ملتا ہی کوئی پاکستانی پاکستانی کوئی پرائیم نیسٹر بھی چالا جاؤں اسے بھی نہیں میں آسانی سے ملے گا یار امریکہ کے بات سوپر پاہر بھائی ہے رجیہ بھائی امریکہ کے بات تو ہے یہ نا پاہر لیکن پھر بھی دیکھو بھارت کے ایک منسٹر کی طاقہ دیکھو یعنی مان بھارت کی طاقہ دیکھو منسٹر میں بھی دم ہے دیکھنا اسے کیسا پوٹل ملے میں کہتا ہوں ہمارا پی ایم ان کے منسٹروں سے نہیں کمپیٹ کر نہیں کر سکتا یار وہی نا اور بھائی اب اس نے ڈیمانڈ ٹوٹر رکھ دی ہیں اب کیا پتا بھائی صاحب عجیر ڈوگل جی آئیں انڈیا یا موڈی جی کو میری بات یاد رہا ہے ابھی بھی موڈی جی کے کہنے پہ رکھی ہوئی ہے یار یہ دیکھو بھائی صاحب دیکھو کیوں موڈی جی کو کہہ رہا ہے یار ٹھیک ہے رکوا دو بلکل کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ بھائی صاحب پتھن کا یاد ہے پانچ چھے دن پہلے چالیس منٹ کا انہوں نے بولا تھا بورا لیکچر دیا تھا کہ یہ چیز آپ بھی کر سکتے ہیں بلکل بور جب رکھی گی وہ اتیاس رچ دینے والے دنوں کا یقین مان اس ٹائم پاکستان میں ماتم ہوگا دنیا میں باتیں ہو رہے ہیں امن اور پیس کی اور نوبل ہے نام موڈی جی کے حق میں آ رہا ہے ملنا چاہیے بھائی موڈی جی کو نوبل کیا موڈی جی کا دنیا کا پیس میں کر بنا دینا چاہیے بلکل یہ بات ہے بھائی آپ کے کیا تھوٹ ہے اس بارے میں ادھر ہی وڈیو آدم کرتے ہیں تو بھائی